خیف صدور قرآن کتنے مخارج ہم نے پڑھ لی ہیں دس تو دس کس کس کو آتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں جس کو دس یاد ہے یہ جو چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہے پیچھے آپ کا نام کیا ہے معاذ آپ کو نہیں یاد روائز وہ یاد تو نہ ہوئے آپ میں سے مخارج نہیں یاد کدھر ہیں آپ نے یاد نہیں کیا مخارج یاد نہیں کیے کیے چلے کھڑے ہو جائیں جو جی آپ بتائیں ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں کون کون سے جی باہ کھاں سے ادا ہوتے ہیں کچھ ہواس سے خموش ہو جائیں آپ کی آواز کیوں آ رہی ہے بیٹا خموش ہو جائیں یہ سنیں نا ادھر جی ہاں ہونٹوں کے اندر والے حصے کو ملانے سے کیا ادا ہوتا ہے با اور میم دونوں ہونٹوں کے باہر والے حصے کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے اور فا فا کہاں سے ادا ہوتا ہے فا کو پڑے فا تو کہاں سے ادا ہوتا ہے ہاں اوپر والے دونوں دانتوں کی نوک کو نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے سے ملائیں گے تو فا ادا ہوگا چلے بیٹا جائیں آپ کھڑے جائیں حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں کون کون سے پہلے بھی پڑا ہوئے نا آپ نے بیٹھ جائیں چی آپ میں سے ہاتھ کامی اٹھا رہے ہیں سابر آپ کو نہیں یاد ڈاڈر کے ہاتھ کنا آپ نے نہیں یاد کی ہے ہاں سابر نہیں نہیں یاد کر کے آ رہے ہیں آپ کو بسکر نہیں دینا آج کر کے آئیں گے اب چلے بیٹھ جائیں آپ چی آپ بتائیں کھڑے جائیں حلق کے کتنے حصے ہیں کون کون سے اوپر والا حصہ سب سے اوپر والا حصہ وہاں سے کون کون سے روف ادا ہوتے ہیں کون کون سے غین خوا اور دوسرا حصہ کون سا ہے درمیان والا حصہ وہاں سے کون کون سے روف ادا ہوتے ہیں آین حا اور تیسرا ہمزہ ہا بیٹھ جائیں چیز ہم ریپیٹ کرتے ہیں ایک دفعہ سب سے پہلے ہم نے پڑے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کون سے کون سے کتنے ہیں چار سب سے پہلے کون سا حرف ہے با اس کے بعد میم اس کے بعد واو خوا با کہاں سے ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے اندر والے حصے کے ملنے سے اندر والا حصہ گلائی ہوتا ہے تو اندر والے حصے کے ملنے سے با 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 میم کہاں سے ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے باہر والے حصے کے ملنے سے مین مین واو کہاں سے ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو اور فا اوپر والے دانتوں کی نوک نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے کے ساتھ ملائیں گے تو فا ادا ہو جا فا 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 جی اس کے بعد ہم نے کون سے حروف پڑے ہیں حلق سے ادا ہونے والے کون سے حلق سے ادا ہونے والے کتنے حروف چھے حلق کے کتنے حصے ہیں تین حلق کے تین حصے حصے تین ہیں حروف کتنے ادا ہوتے ہیں پہلے حصے کا کیا نام ہے سب سے اوپر والا حصہ اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں کون کون سے غین خو غین خو دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں درمیان والا حصہ یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں عین خا عین خا اور آخری حصہ جو حلق کا سب سے آخر والا حصہ ہے اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں ہمزہ ہا ہمزہ ہا جی کتنے حروف ہو گئے ہمارے چھے چھے اور چار دس دس ٹھیک ہے باقی کتنے رہ گئے تھے انیس اب آج ہم نے پڑھنا ہے زبان کی نوک سے کان سے زبان کی نوک سے نکلنے والے حروف یہ ٹوٹل ہیں بارہ کتنے ہیں بارہ اور ہماری جو فنگر ہیں اگر آپ دیکھیں یہ کتنی ہیں تھم کو نکال دیں باقی جو فنگر ہیں ان کو دیں کتنی فنگر ہیں اور ہر فنگر کو دیکھیں کتنے پارٹ سے اس میں تین اور تین ضرب چار بارہ تو ایسے سمجھنے ہمارے جو ٹپ آف ٹنگ والے ہیں زبان کی نوک والے حروف ہیں وہ ان فنگرز کے اوپر رکھنے ہم نے ٹھیک ہے سب سے پہلی جو لٹل فنگر ہے چھوٹی انگلی ہے اس کے اوپر تین حرف رکھیں گے کون سے تین حرف وہ ہے سا سا ذل غو غو سا سا ذل غو غو اب یہ سب سے بڑا مخرج ہے اس سے پہلے ہم نے پڑا تو وہ سکھ سروف تھے حلق سے ٹھیک ہے اور لپ سے ہمارے فور تھے تو اس میں اکٹھے بارہ ہیں تو اس لیے اس کو یاد کرنا مشکل ہے لیکن جب آپ فنگرز کے اوپر اس کو یاد کریں گے نا تو پھر آپ کو یاد رہیں گے جی جی سب سے پہلے آپ نے جب یہ دیکھنا ہے سا ذل اور غو یہ کہاں پہ ہے تو آپ نے اس فنگر کو دیکھنا ہے ایسے سمجھیں کہ آپ کے اس فنگر کے اوپر لیٹل فنگر کے اوپر یہ حروف لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے ادھر سا ہے لیٹل فنگر میں ادھر ذل ہے اور ادھر غو ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تین حروف کون کون سے ہیں خر غل غو یہ نرم حروف بھی ان کو کہتے ہیں کون سے حروف ہیں نرم حروف اب یہ ادا کہاں سے ہوتے ہیں سب سے پہلے زبان کی جو نوک ہے یہ ہماری اگر زبان ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے فرض کریں یہ زبان ہے اس کی نوک یہ جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کی نوک سے لگے زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو تین حروف ادا ہوں گے زبان کی نوک اور اوپر والے دو دانتوں کی نوک سے لگے زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی نوک یعنی کہ دونوں کی نوک ہے tip of tongue touches the upper front to teeth یعنی کہ زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو تین حروف ادا ہوں گے ان حروف کو ہم نے کس سنگر پہ رکھنا ہے سب سے چھوٹی انگلی پہ آپ جب بھی اس کو دیکھیں آپ کو پتہ چلے دیں کہ ادھر سا ہے ادھر زال ہے ادھر وہ ہے یعنی کہ ہمارے یہ تین حروف جو ہیں لیٹل فنگر پہ ہیں فا زال وہ زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو کتنے حروف ادا ہوں گے تین کون کون سے سا وہ ٹھیک ہے اب اگر ہم سا سے ایک ڈاٹ اتار دیں تا تا رہ جائے گا زال سے ایک ڈاٹ اتار دیں دا وہا سے ڈاٹ اتار دیں ٹا ٹھیک ہے تا دال تو تو یہ آ جائے گا آپ کا لیٹل فنگر کے ساتھ جو فنگر ہے رنگ فنگر اس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تا دال تو تا دال تو یعنی کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہمارے تین حروف ہیں ان سے ہم نے ایک ایک ڈاٹ اتارا تو ہمارے کیا حروف بچے سا سے ایک ڈاٹ اتارا تو رہ گیا تا زال سے ڈاٹ اتارا تو رہ گیا دال وہا سے ڈاٹ اتارا تو کیا رہ گیا پا تا دال پا ٹھیک ہے اب یہ کہاں سے دا ہوتے ہیں پہلا ہم نے پڑا زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو تین حروف ادا ہوتے ہیں سا زال وہا اب یہ کیا ہے تھوڑا سا فرق ہے ٹھیک ہے یہ نوک سے تھا اب زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے کہاں پہ لگے جڑ پہ ٹھیک ہے یہ نوک ہے یہ دو دانتوں کی نوک ہے ادھر والی اور یہ کیا ہے جڑ ہے ٹھیک ہے جہاں سے داند نکر رہے ہیں گمز کے ساتھ مسودوں کے ساتھ ٹھیک ہے وہ آپ کی جڑ ہے تو زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے پہلے میں کیا تھا زبان کی نوک کہاں پہ لگے اوپر والے دو دانتوں کی نوک سے اب کیا ہے زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے ٹھیک ہے تو کون کون سے حروف ادا ہوں گے تا دالتو دیکھیں نا پہلے جب ہم تھے وہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے لگ رہی تھے تو اسی لیے نوک جو ہے نوک سے ادا کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اگر تھوڑا سا اس کو سختی سے پڑھیں گے تو وہ زبان فسل جائے گی اسی لیے اس جگہ سے ہم نرم حروفوں کو ادا کر رہے ہیں کہ بڑی نرمی کے ساتھ لگا رہے ہیں جس طرح دیکھیں اگر آپ جو ہے نہر کے کنارے پہ نہر کے کنارے پہ جا رہے ہوں تو وہاں پہ آپ دوڑیں گے یا آرام سے چلیں گے رام سے کیوں کہیں نہر کے اندر ہی نہ گر جائے آپ اسی لیے ہم زبان کی نوک کنارے پہ لگا رہے ہیں نا تو اس لیے بڑے دھیان سے کہ کہیں فسل نہ جائے زبان تو زبان کی نوک اوپر والے جب دو دانتوں کی نوک سے لگائیں گے تو تین حروف ادا ہوں گے اور وہ نرم حروف ہیں سا زال وو 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 جو ہے یہ موٹے حروفوں میں ہے اب اس کے بعد دوسری فنگر پہ ہمارے یہی ریٹر ہیں یعنی کہ جن کے اوپر سے ہم نے ایک ڈاٹ اتارا تا دال تو یہ کہاں سے ہیں زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو تین حروف ہیں تا دال پو جی آپ میں سے کوئی بتائے گا آج ہم نے کون کون سے لیٹر پڑھیں جی آپ کھڑے جائیں جی کون سے لیٹر ہم نے پڑھیں آج زبان کی نوک سے ادا ہونے والے کتنے حروف ہیں نہیں پورے بتائیں سب سے پہلے بارہ یعنی کہ ہماری جو فنگرز ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر اگر ہم پورس دیکھیں یہ بارہ ہیں تو انہی کے اوپر ہم نے لیٹرز کو رکھنا ہے تو آج ہم نے کتنے بڑے چھے سب سے پہلی جو لیٹر فنگر ہے اس کے اوپر کون کون سے لیٹر رکھیں آپ نے بھی اپنی فنگر کی حصہ آپ سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے جی لیٹر فنگر کے اوپر کون کون سے ہیں سا لان وہ کان سے دا ہوتے ہیں نوک سے لگے ٹھیک ہے زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی نوک یعنی کہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ زبان کی بھی نوک ہے وہ تو ہے ہی ہے سب سے پہلے کیونکہ وہی لیٹرز پڑھ رہے ہیں نا ہم زبان کی نوک والے تو دو دانتوں کی نوک زبان کی بھی نوک ہے اور اوپر والے دو دانتوں کی بھی نوک ہے تو اس سے جو ہے تین حروفیں ہا لال و جی اس کے بعد ہاں وہ آپ کی ساتھ والی لیٹر فنگر کے ساتھ جو رنگ فنگر ہے جی کون کون سے حروف رہ جائیں گی تا دال پو ٹھیک ہے تا اب دیکھیں نا ادھر سے ہی تا ہے ادھر سے ہی تا ہے فر کئا ہے تا کی ساؤن جو ہے وہ بریق ہے پا کی ساؤن کیا ہے بوٹی ہے اب ادھر سے ہی ذال ہے ادھر سے ہی وا ہے فر کیا ہے ذال کی آواز باریک ہے نرم ہے وا کی آواز کیا ہے اس لیے جب ہم فرق نہیں کریں گے تو ہم کیا ہے کہ ایک جیسے حروف پڑھتے جائیں گے تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے تو اس لیے یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ ہم زال پڑھ رہے ہیں یا دو پڑھ رہے ہیں اسی طرح تا پڑھ رہے ہیں یا تا پڑھ رہے ہیں ہم آواز حروف میں تا اور پا آتا ہے تا کو باریک پڑھتے ہیں اور تا کو موٹا پڑھتے ہیں ہاں زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو تین حروف ادا ہوتے ہیں تا دل کو آج ہم نے کتنے حروف پڑھے ہیں چھے سب سے پہلا کون سے حرف ہے تا دل کو اس کے بعد تا دل کو یاد ہو جائیں گے جی اس کے بعد ہمارا کون سا لیسن ہے مسنون دعائیں کتنی دعائیں ہم نے پڑھ لی ہیں جی کوئی بتائے گا کون کون سی دعائیں ہم نے پڑھ لی ہیں آپ کھڑیں کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے بتائیں سب سے پہلی دعا کون ہے کون سی ہے سونے کی دعا جی دوسری دعا اٹھنے کی دعا اگر سونا ہے تو اٹھنا بھی ہے نا ٹھیک ہے اور تیسری دعا واشرم میں جانے کی دعا جی بیٹھ سیں شاباش جی آپ کھڑے ہو جائیں واشرم میں جانے کی دعا سنائیں جی اللہم انی اعوذ بکا من الخبس والخباش جی آپ کو یاد ہے آپ کو دعا یاد ہے آپ کو کیا یاد نہیں وہ آپ کے پیچھے جو ہے ہاں چلے کھڑے ہو جائیں والخبائس جی بیٹھ جائیں جی اور کون سی چھوٹا بچہ ہے من الخبوسی والخبائس چلے بیٹھ جائیں آپ نے یاد کی بیٹا واشرم میں جانے کی دعا کون سی دعا یاد ہے اچھا کوئی بھی دعا یاد نہیں چلے آپ کو کون سی یاد ہے ساری آتی ہیں چلے کھڑے ہو جائیں جی واشرم میں جانے کی والخبائس چلے بیٹھ جائیں جی آگے ہمارے پاس دعا ہے پیج نمبر ففٹی ہے آپ کا نکال لیں چلے وہ بک میں فوٹی سکس ہے چلے جائیں واشرم سے باہر آنے کی دعا جب واشرم سے آپ نے باہر آنا ہے تو کون سا پاؤں باہر رکھیں گے دایاں پاؤں ٹھیک ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے غفرانکا کیا پڑھنا ہے غفرانکا کیا پڑھنا ہے غفرانکا واشرم سے جب باہر آنا تو کیا پڑھنا ہے غفرانکا یہ چھوٹی سی دعا ہے تو یہ سب کو یاد ہو جائے گی تو ہماری چار دعائیں ہوگی ہیں سب سے پہلی دعا سونے کی دعا اس کے بعد چھوٹا رفی کی دعا چلے گا چلے گا ایک 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 کر کے بتائیں گے سب سے پہلے سونے کی دعا اس کے بعد جاگنے کی دعا اس کے بعد واشرم جانے کی دعا اور پھر واشرم سے باہر آنے کی دعا یہ دعائیں یاد ہو جائیں گی چلے اب لاست ہمارا لیسن ہے قرآنی معلومات جی سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا پیچ نہیں ہے تو چلے میں زبانی پڑھا دیتا ہوں قرآن مجید جو ہے وہ کس کی کلام ہے اللہ کی کلام ہے اور یہ کون سی کتاب ہے آخری کتاب ہے قرآن مجید کا معنی کیا ہے بار بار پڑی جانے والی کتاب جی تیسر قویسٹن ہے کہ قرآن مجید کو بار بار کیوں پڑھا جاتا ہے نسجز کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے جی صاحبی راب بتائیں اس لیے بار بار پڑھا جاتا ہے کوئی اور اور یاد نہ بولیں اور آپ بتائیں محمد جی سب سے پہلی چیز ہدایت کے لیے کس لیے پڑی جاتی ہے ہدایت دوسری چیز آفیہ بیٹا آپ بتائیں آپ آفیہ ہیں جی آپ بتائیں دوسرا کس کے لیے پڑھا جاتا ہے ایک ہدایت ہو گیا اور دوسرا یاد نہیں کیا جی آپ بتائیں جنت میں جانے کے لیے دیکھیں نا سب سے پہلے ہدایت ہے ہدایت آنے کے بعد پھر جائیں گے نا جنت میں ہدایت کے بعد آپ نیک عمال کریں گے ہدایت آئے گی تو نیک عمال کریں گے نا ٹھیک ہے وہ جس طرح والدین کہتے ہیں بچوں کو اللہ آپ کو ہدایت دے ٹھیک ہے جب آپ تنگ کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے تو ہدایت آنے کے بعد آپ اچھے کام کریں گے نا تو ہدایت کے بعد کیا ہے جنت میں جائیں گے اور تیسرا کیا ہے کس سے ہم بچیں گے جہنم سے ٹھیک ہے قرآن مجید کو اس لیے پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے ہدایت کے لیے اس کے بعد جنت میں جانے کے لیے تیسرا جہنم سے بچنے کے لیے تو یاد ہوگے سب سے پہلے کیا ہے کس لیے پڑھا جاتا ہے جائد کے لیے دوسرا تیسرا چلے آج کا بارہ سوال ہے قرآن مجید جو ہے کس نبی پر اترا قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا قرآن مجید کس پہ نازل ہوا قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو یہ یاد ہو جائے گا آپ کو چلیں جی چیہ باب کو